اسلام علیکم سٹورنٹس اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فائلم نائیڈیریہ کی لاسٹ کلاس انتھوز ہوا کیونکہ اس کی جو باقی کلاسز ہیں ہائیڈروز ہوا سائیفوز ہوا اور کیوگوز ہوا وہ ڈسکس ہو چکی ہیں پریویس لیکچرز میں تو ہم دیکھتے ہیں کلاس انتھوز ہوا انتھوز ہوا کی اگزامپل جا کر دیکھیں تو اس میں آ جاتے ہیں سی اینیمن اور کورلز آ جاتے ہیں کورلز کو ہم میڈرے پورا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کی کریکٹر سٹکس دیکھیں کلاس انتھوز ہوا کی تو اس میں ان کے پولپس جو ہیں وہ سلیٹری بھی ہو سکتے ہیں یا کولونیل بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ان کی باڈی میں ہم پولپس کی بات کریں تو اس میں اورل اینڈ پیڈل ڈسک ہوتے ہیں سائیفوز ہوتے ہیں جو کہ ان کے اندر وارٹر کو بیلنس کرتے ہیں ان کی باڈی میں میڈیوسا ایپسنٹ ہے انتھوز ہوا میں ٹھیک ہے باقی اگر نائیڈ ایڈیا میں ہم دیکھیں تو ہم نے کلاس ہائیڈروز ہوا کا جو اگزیمپل تھی ہائیڈرا اس میں دیکھا تھا کہ میڈیوسا ایپسنٹ تھا لیکن اس کی کلاس میں موجود ہے باقی میمبرز میں لائکو بیلیا گونیونیمس ایکسٹرا صرف ہائیڈرا میں میڈیوسا ایپسنٹ تھا لیکن یہ جو کلاس انتھوز ہوا ہے اس میں میڈیوسا ٹوٹل ہی ایپسنٹ ہے تمام میمبرز کے اندر نائیڈو سائیڈز پریزنٹ ان دی گیسٹرو ڈرمیس گیسٹرو ڈرمیس میں موجود ہیں اس کے نائیڈو سائیڈز گیمٹس جو ہے وہ بھی گیسٹرو ڈرمالین ریڈن ہے تو وہ ریلیز بھی گیسٹرو ڈرمیسگلر کیوٹی میں ہی ہوں گے اور جو اس کے پولپ میں ایک سپیشل سٹرکچر ہے یا کریکٹر ہے اس میں وہیں میزین ٹریز کہ ان کا جو گیسٹرو ڈرمیسگلر کیوٹی بنتی ہے وہ ڈیوائیڈ ہے بائی میزن ٹریز تھیک ہے اور اگر ہم سیمیٹری کی بات کریں تو ایکسٹرنلی تو اس کے اندر ریڈیال سیمیٹری ہوتی ہے سی اینیون میں لیکن انٹرنالی اگر ہم دیکھیں تو بائی ریڈیل یا بائی لیٹرل سیمیٹری بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کے اندر میزوگلیا میں میزن کائما سیلز موجود ہیں تو اب ہم سی اینیون کو سٹرکچر کو اس کے دیکھتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے انٹیریر پورشن پر یہ جو فرنٹ پر ہے یہ اس کا اورل ڈسک ہے اور اورل ڈسک پر ٹینٹکلز موجود ہیں اور جو اس کی لور پسٹریر سائیڈ ہے جہاں سے یہ سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیش ہے وہ کیا کہلاتا ہے اس کا پیڈل ڈسک اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سٹرکچر اب دیکھیں تو یہاں پر یہ جو اس کی اوپننگ ہے جو کہ فیرنگس کہلاتی ہے انور جب وہ ڈاؤنورڈ موف کرے گی کارڈ ایس فیرنگس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹاپ ویو یہاں پر اس کے یہ جو فیرنگس ہے اس کے سائیڈ پر دونوں سائیڈوں پر یہاں پر ایک سیلیٹیڈ سیلیا ہوتے ہیں تھوڑا سا انویجینیشن ہوئی ہوئی ہے ماؤت کے پاس دونوں طرف ہے وہاں پر سیلیا ہوتے ہیں جن کی بیٹ جب سیلیا بیٹ کرتے ہیں تو واتر کرنٹس جو ہے وہ واتر موف کرتے ہیں ٹوورز گیسٹرو ویسکولر کیوٹی تو یہ سیلیٹیڈ گروف کیا کہلاتی ہے سائیفونو گلف اور ان کا فنکشن کیا ہے کہ جب اس کے اندر ہائیڈر سٹیٹک سکیلیٹن کو منٹین کرنا ہوتا ہے تو جب واتر ختم ہو جاتا ہے وہ ایکسپیل ہو جاتا ہے باڈی سے یہاں سے باہر نکل جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کو ری شیپ کرنے کے لیے واتر اینڈر ہو جاتا ہے سائیفونو گلف کے تھوڑ تو اس کا جو ہے وہ ہائیڈر سٹیٹک سکیلیٹن کو منٹین کرنے میں رول ہے واتر بیلنس کو منٹین کرتا ہے سائیفونو گلف اور یہ صرف اور صرف انتھوزوہ میں ہی پریزنٹ ہے باقی کسی نائیڈ ایریا کے کلاس میں یہ نہیں ہے اس کے بعد جس کی سپیشل ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے اس کی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی بائیڈی میزنٹریز میزنٹریز کو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میمبرینز ہوتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو کٹ کر کے یہاں پر اس کا ویو دیکھیں تو یہ باہر جو ہے یہ ساری ایپیڈرمس ہے اور یہ جو ہے یہ گیسٹرو ڈرمیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہوتا کیا ہے کہ یہ میزنٹریز ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں پوری گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کو اب کچھ میزنٹریز کمپلیٹ ہوتی ہیں جو کہ ایپیڈرمس سے سٹارٹ ہو کر اندر تک گیسٹرو ڈرمیس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو یہ کیا کہلائیں گی یہ کمپلیٹ ہے لیکن کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انکمپلیٹ ہیں صرف ایپیڈرمس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر انکمپلیٹ میزنٹریز میں سے کچھ فیلمنٹ ہینگ کر رہے ہوتے ہیں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی میں ان کی باڈی کے اندر ٹھیک ہے اور وہ ٹرائی لوگڈ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ یہاں پر آگے سے ٹرائی لوگڈ فارم میں یہاں پر اسے ہینگ کر رہے ہوتے ہیں لٹک رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر تو وہ انکمپلیٹ میزنٹریز کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے علاوہ ان کی باڈی کو شیپ اور ان کا سکیلٹن منٹین کرنے کے لیے کچھ ان کے پاس لانگیٹیوڈنل یا سرکولر مسلز ہیں تو وہ مسلز اگر آپ دیکھیں تو لانگیٹیوڈنل مسلز جن کو ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہینگ کر رہی ریڈ کلر کی جو فائبرز ہیں تو یہ یہاں پر اٹیجڈ ہوتے ہیں with the complete misentries کے ساتھ retractor مسلز ہیں جو کہ باڈی کو جب وہ contract ہوتے ہیں تو water body سے جب یہ contract ہوں گے تو water expel کر جائے گا باڈی سے باہر تو یہ لانگیٹیوڈنل مسلز آرہ attached with the complete misentries اور کچھ سرکولر مسلز بھی ہوتے ہیں تو سرکولر مسلز یہاں پر شوہ نہیں کی ہوئے لیکن وہ ہوتے یہاں پر ہیں گیسٹوڈرمس کے ایرڈ گیڈ وہ سرکولر مسلز بھی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے contraction سے اس کے اندر water کا جو ہے وہ balance maintain رہتا ہے liquid کا تاکہ اس کا hydrostatic skeleton maintain رہے اور اس کے اندر کچھ special structures یہ ہے کہ ان کے جو میں نے یہاں پر بھی بات کی تھی کہ جو filaments ہیں complete misentries وہاں سے کچھ filaments یہاں پر hang کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر دکھائے گئے ہیں تھوڑا downward position میں تو ان کو special یہ thread like structure ہوتی ہے called as acontia ٹھیک ہے acontia کے اوپر بہت سارے nematocyst یا nidocides ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی live brain کی باڈی کے اندر چلا جائے pharynx کے تھوڑا تو یہ acontia پھر اس کو اس کی باڈی کی اندر cavity کی اندر کل کرنے میں useful ہوتے ہیں sometimes اگر کوئی predator آ جاتا ہے یا انہوں نے اپنا prey capture کرنا ہوتا ہے تو یہ acontia ان کی باڈی وال کے اندر بہت سارے pores ہوتے ہیں جن کو sign clits بھی کہتے ہیں تو ان pores سے یہ acontia باہر آ جاتے ہیں اور پھر اس کو باہر ہی prey کو اپنے کل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے class anthos ہوا اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر بہت سارے corals بنتے ہیں جن کو ہم coral reefs کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اسی class anthos ہوا کی فنومینا ہے corals کا بننا اس میں سب classes ہیں class anthos ہوا میں corals formation کے حوالے سے یا اس کے علاوہ تو اسے zoo antheria بھی کہتے ہیں یا hexakorelia alcyoneria یا octakorelia تو ملر ہارلے میں ویسے اس کو octakorelians سمپلی کہا جاتا ہے تو آپ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ zoo antheria میں سی انیمن آ جاتا ہے یا ہارڈ corals آ جاتی ہیں لیکن جو examples بک میں دی ہوں یہ سی فنس سی پنس and sea pencils یہ octakorelians ہیں octakorelians ان کو اس لیے نام دیا گیا ہے کہ ان کے tentacles جو ہے وہ eight tentacles ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ count بھی کر سکتے ہیں one two three four five six seven eight ٹھیک ہے eight ان کے اندر یہ tentacles ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا ہے octakorelians کا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ہارڈ corals ہوتے ہیں polyp کا جو embedded kolonie کے اندر جو embedded portion ہوتا ہے وہاں پہ کیلشم کاربونیٹ کو سکریٹ کرتے ہیں اور اپنے ایڈ کے دیوز کا skeleton بنا دیتے ہیں ہارڈ شل جس کے وجہ سے یہ پھر corals formation ہوتی ہے اس کے اندر اور یہاں پر یہ جو اس کو شو کر رہے ہیں اس کی epidermis کو یہاں پر زوم کر کے انہوں نے دکھایا کہ یہاں پر zoos and thیلے ہوتے ہیں zoos and thیلے ایکچلی میں کیا ہے کہ symbiotic relationship ہے corals کا علجی کے ساتھ علجی بھی خاص طور پر اس میں ڈائنو فلیجلیٹس آتی ہیں جو کہ photosynthesis کر کے فوڈ پروپیئر کرتی ہیں اور corals جو ہے والجی کو اپنے ہارڈ کیلشم کاربونیٹ کے جیسے اس کو پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ اگزامپلز ہیں سی فینز وغیرہ شوکیے ہوئے اس کے اندر تو class انتوزوہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں ہم نے اس کے فیچر ڈسکس کیے